ہاں سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیلیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو بھئی یہ ہے صبح کا ٹائم صبح کے دس بج رہے ہیں یہاں ناشتہ تیار ہو رہا ہے اور آج میرے ہزبن گھر پہ ہے تو بھئی وہ اس طرح کا ناشتہ کرتے ہیں انہیں سلائس بریٹ کچھ پسند نہیں ہے تو یہاں ناشتہ تیار ہو گیا سب نے کر لیا اب یہاں پرمیانے اپنے کاموں میں لگ گئی تھی کافی ٹائم ہو گیا تھا تو دوپیر کے اب بج رہے تھے دو اور یہاں سیدھا بھئی یہ ہے کھانا کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر دوپیر کا کھانا میں نے یہاں پر پلاو تیار کیا تھا آج میرے ہزبن گھر پہ تھے میں نے کہا چلو کچھ ایسا کھانا ہو جائے تو بھئی یہاں میں اپنے ہزبن کے ساتھ جا رہی ہوں یہاں قریب ہی پندہ سے بیس من کے فاصلے پہ ایک منی مہارٹے مجھے کچھ سامان لے رہا تھا میں نے کہا چلیں آج آپ گھر پہ رہے تو وہاں چلتے ہیں تو کچھ سامانی لیا جو کہ ضرورت کا تھا میرے پاس سٹوک ختم ہو گیا تھا میں نے کہا ابھی لے لوں پھر بعد میں جاؤں گی امتیاز وغیرہ تو بھی وہاں سے منتلی جو اپنی گروسری کرتی ہو تو وہ کرلوں گی تو اس طرح سے میں تھوڑا بہت سامان لے کے جلدی یہ فارغ ہو گئی تھی تو یہاں سے پھر نکل پڑے ہم گھر کی طرف کافی تھک گئی تھی میں کیونکہ جب میرے ہز برنڈ ہوتا ہے تو پھر بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر میں تو یہ بچوں کی کچھ چیزیں بھی تھی جو کہ ضروری تھی ان کی میں نے بولی اور اسی طرح سے بھی گھر آگے گھر آ کر میں بہت تھکی بھی تھی میں نے کچھ در آرام کر رہا تو پھر شام ہو گئی تو بھئی یہ ہے شام کی چائے کا ٹائم اور آج میرے ہز برنڈ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ رات میں کچھ کھانا وغیر آپ تیانی کیجئے گا آج ہم باہر ڈینر کریں گے بہت ٹائم ہو گیا ہم فیملی کہیں گئے نہیں ہیں تو میں تو بڑا خوش بھی میں نے کہا چلو بھئی آج چھٹی ہو گئی رات کو پکانے سے تو چلیں گے پھر تو بھئی یہاں پہ بھی ہم چائے پی ہی رہتے کہ ہماری یہاں مہمان آگئے وہ عمرے پہ سے آئے بھی تھے تو ہم سوچ رہتے ہیں کہ ان سے ملنے جائیں لیکن ہمیں ٹائم نہیں ملا اور وہ خود آگئے تو پھر ان کے ساتھ مجھے ٹائم دینا پڑا اور کوئی کام نہیں تھا تو میں نے پھر اچھی طرح سے ان کے ساتھ ٹائم اس پہ ان کے میں نے کہا چلو ہم میمان آئے تو پھر کچھ پکا بھی لیں گے انہیں کھلا بھی لیں گے تو یہ شام کی چائے پیتے پیتے ہیں میمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں شام کی چائے پی جا رہی ہے تو اسی طرح سے بھی میں نے کہا چلو کچھ آسرا ہو جائے گا تو رات میں ٹائم ہے اور یہ بھی مجھے ایک بات بتاؤ چائے میں یہ بسکو ڈپ کر کے مزے آتے ہیں کھانے میں یہ کوئی کھا رہا تھا تو اس طرح سے بھئی اب یہ رات کے بچ گئے ہیں دلس ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے کافی لیٹ میں ہمارے مہمان گئے تھے تو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں یہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر یہ ہے ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ہمارے گھر کے فاصلے پر ہر چیز ہمیں مہت سا رہے تو یہ بہت اچھا ہے ریسٹورنٹ ہم نے کہا ہم یہیں آئیں گے اور گھر سے نزدیک بھی رات بھی ہو گئی تھی تو یہاں پہ آگئے تو ابھی ہم ویٹنگ پر ہیں میرے ہزمن یا امینو دے رہے ہیں ان کے درہا سنیں ان کے کیا تاثرات ہیں بچوں کے کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں تم بھی پیان کھانے کا ویٹ بھی کر رہے ہیں اور امان آپ اور آپ اور ان کو تو پھر بیل کا ویٹ ہو گیا ابھی تم نے کچھ کھایا پھر ابھی نہیں تھا یہ ایسی مزاق ہو رہا تھا یہاں پہ جسٹ ہمارا آگیا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں بچے دنے تو بھئی انڈ ٹائم پہ یہاں پہ آکے چینج ہو گئے کہنے لگے ہم نے نہیں کھانا نہ نہ ہاری نہ پائے یہ کیا کہتے ہیں بریانی بریانی سا بنتی رہتی ہیں ہمیں بھئی ہمارے جنگ سوٹ چاہیے تو کسی نے بروز تو کسی نے چیز سینوچز اور زنگر یہ سب منگ با لیا میرے ہزمن نہیں کھاتے یہ سب چیزیں تو انہوں نے تو بھئی اپنے لیے باربی کیو کا آرڈر کیا تھا اور میں نے اپنے لیے سنگاپورین رائز تو میں نے کہا چلے اب تک یہ آتا ہے تو یہاں پہ سب اپنی چیزیں انجوائے کرنے لگے کھانے لگے اور یہاں کا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے کافی لیٹ بھی ہو گئے تھے اور بڑی بھوک لگ رہی تھی بچوں کو تو میں نے بھی ابھی کافی دیر ہو گئی تو میرا رائز نہیں ہونے کا تھوڑا ٹائم لگے گا مہم یہ رائز تیار ہونے میں تو میں نے کہا بھئی آپ میرے رائز رہنے دوں میں نے کہا میں یہ ہی کھا لوں گی تو میں اپنے ہزمن کے ساتھ باربی کیو پلیٹر یہ بیہاری بوٹی ہے جو یہاں کے بہت شاندار ہوتی ہے تو میں اسے کھانے لگ گئی آپ کافی دنوں کے بعد اپنے فیملی کے ساتھ کہیں آئیں جائیں تو ایسا ہے کہ مجھے بہت ٹائم ہو گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں بہار گئے ہوئے میرے ہزمن بیچ میں ایسا ہے کہ میرے ہزمن اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جنر پر چلے گئے لیکن میرا بہت کام ہوتا ہے اور جب میں آتی ہوں تو بھی بچے بھی آتے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم سب کو کہ ہم کہیں جائیں کچھ بھی نہ مہاتی جوائے تو بچے یہاں سے فارغ ہو گئے تھے کھا پی کے تو نیچے یہاں پہ آئس کریم کا کچھ انتظام تھا تو بچوں نے بھئی وہاں جاتے یہ آئس کریم شروع کر دی تو مجھے گئنے لگے ماما آپ بھی کھانا میں نے کہا نہیں بھئی میں نے بہت اچھا ٹیسٹ ہو رہا تھا یہاں باہر بھی کھو یہاں کی بہاری بوٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں تو میں نے کہا نہیں بھئی تم لوگ کھاؤ تو یہ یہی بیٹھ گئے کہنے ماما باہر بڑا سکون ہے اور ہوا بھی لگ رہی ہے تو ہم یہی پہ بھئی سٹریٹ آئس کریم انجوائے کریں گے یہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں تو بس یہی بچے اپنے یہاں پہ خوب خوش ہو رہے تھے بہت بچوں نے انجوائے کرا مجھے بھی بہت اچھا لگا اور میرے ہزبین کا بھی بہت اچھا موٹ تھا تو بھئی یہ آفٹر لانگ ٹائم ہماری بہت چھوٹی سے ایک ڈینر تھی جو ہم نے بہار انجوائے کرا کیونکہ ہمیں بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا کہ ہم کہیں جائیں تو بہت مجھے خوش ہوئی کہ بہت لمبے ٹائم کے بعد تو بس یہاں پہ یہ بچوں ہب ہم جانے لگے ہیں تو بچوں نے یہی کہنا تھا کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے اگلے ویلوگ میں اللہ